السلام علیکم ٹرینڈز تو مجھے کہتے ہیں رافی صدیقی اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مطردار سو درش اس کو ہم کہتے ہیں مطن پائے اچھا ویسے تو یہ درش جو ہے وہ پنجاب سائٹ میں ہوا کرتی تھی لیکن جب سے یہ درش کراچی میں آئی ہے کراچی والوں نے بھی اس کو بہت زیادہ ہی پسند کیا ہے ویسے تو یہ پائے بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتا ہے لیکن جو میں آپ لوگوں کے طریقے لے کے آئے میں وہ بہت زیادہ ایزی اور بہت ہی زیادہ ملدار ہے پہلے ریسپیں شروع کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے یکنی چڑھائی تھی جس پہ ہم نے بارہ پائے لیے تھے مطن کے پھر ہم نے اس میں گرم مسالوں کے ساتھ ادرہ فرسند ہے ایک پوٹی اور ایک پیاس کی پوٹی پہ سامل جیا ساتھی ساتھ ہم نے مسالہ جو ہے وہ پائے کے چڑھا دیا تھا جس میں چار سے پانچ اوٹ کے ہے وہ پیاس کی سامل کے تھے اور پیاس کو گولن براؤن نے دیا تھا جب پیاس ہماری پر گولن براؤن ہے جو ہم نے پہلے سامل کیا اور اس کے ساتھ ہم نے ون ٹی سپون جو ہے ہلڈی اور فور ٹی سپونز جو ہے لال میرک شیئر کیے تھے اچھا ساتھی ساتھ ہم اس میں تین ٹیبل سپونز جو ہے وہ دھنیا پاودر سامل کریں گے اور پانی دال کے اتنا پکائیں گے کہ مسالہ اچھا ساتھ ساتھ ٹی اور بھن جائے اب جب مسالہ جو ہے وہ بھونائی کی قریب آگیا تھا تو ہم نے اس کے اندر دہی کی تھی میں نے ہاف پاوت شامل کیا اس کے اندر اب میں اسے اسے اس پیو پھونیں گے اور اس کو جب مسالہ راڈی ہو جائے تھا تو پائی کی اکنی میں میٹس کر دیں گے اس پوائنٹ کے آنے ہم نے پائی کے اندر اس کو میکس کر دیا تھا اور جب اس کو محسنے لیا تھا کہ اگر پھائے پھائے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ پھائے اچھے سے محسنے لیا کہ پھائے چھوڑ دیا تھا اور رہی سے ہی قصر بھی پوری ہو جائے جب آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ پھائے کو گلے میں کافی تائم لگتا ہے تو پھائے میں دکھے میں بیٹھے دیا تھا اور رات کے شارہ ساتھ دائے لیا تھے اس کے پھائے پھائے ہیں تو بھٹن کے پھائے اور چلتی گل جاتے ہیں اور اگر دیس چوتے تو اس کے لئے اور چھوڑی لگتی ہے ایک طرح یہ سارے درم مسالوں کو جو ہے وہ گولن بیا اور انیم کے ساتھ جو ہے وہ سل پیسیں گے اور اس کو بھی پارے میں شامل کر دیں گے اس سے جو ہے پارے میں بہت اچھا خریور آتا ہے تو یہ جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے آپ دروں فالو کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس سل نہیں ہے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چاہیں تو سل کے بنا ہی آپ یہ پاہم کر شکتے ہیں بلینڈر میں آپ چاہیں تو وہی چھوٹی سے پیاس لیں اس کو گرم راؤن کر کے گرم مسالوں کے ساتھ اچھے سے پیس لیں بلینڈر میں اور اس کو پھر پائے کے اندر شامل کر دیں ساتھی ساتھ یہاں میں روٹیاں بنا رہی تھی اور دیکھیں یہ روٹیاں دیکھیں آپ لوگوں کے مو میں ضرور پانی آگیا ہوگا کہ اب روٹیاں بھی تیار تھی تو میں نے سوچا جو ہے پائے جو ہے وہ کارنش کر لوں اچھے سے تو پائے کو پانش کرنے کے لئے میں نے چار سے پانچ ادد جو ہے وہ ہری میں سمی کٹی ہوئی اور اس کو جو ہے ادرک کے ساتھ شامل کر لیا گریو میں اور یہ ہمارا جو ہے پایا بلکل بلکل ریڈی ہے پایا جو ہے وہ اتنا زیادہ مزردار بنا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ سب بھی یہ ریسپی ضرور کیجئے اور آپ جب بھی یہ ریسپی جو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ یہ ریسپی جو ہے وہ سب سے زیادہ بیس ہے پائے کی اور ایزیس ہے میرے حساب سے یہ سب سے ایزی ریسپی ہے پائے کی باقی آپ یہ ریسپی پولو کریے اور مجھے کمنٹ باک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی